نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ اور میں انکر چودری آپ کا سواگت کرتا ہوں کرسی سے سمبندت سبھی جانکاری والے چینل کرسی کی بات میں کرسی کی بات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کھیتی باڑی سے سمبندت سبھی جانکاری پراب کرنے کے لئے دوستو جیرو دوستو اٹیس گنے کی ایک ایسی پرجاتی جس نے چینی ملو کو ہی نہیں بلکہ کسانوں کو بھی بہت اچھا منافع دیا تھا لیکن اب اس پرجاتی میں روگ اور کیٹو کا آکمنڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کی پیداوار بہت کم ہونے لگی ہے اور لاغت ادھیک آنے لگی ہے اس لئے دس سال کے لمبے ریسرچ کے بعد گنہ سودسلطان سہاجہ پور نے نئی تین گنے کی پرجاتیاں وکسٹ کی ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان پرجاتیوں کو کسی بھی مٹی میں اگایا جا سکتا ہے اور تینوں پرجاتیاں بلکل ابھی روگ مک پرجاتیاں ہیں تو چلیے جانتے ہیں کون کونسی گنے کی تین پرجاتیاں اور ان کی خاصیت کیا ہے اس میں سب سے پہلی پرجاتی کو سے تیرے دوستو پیتیس یہ پرجاتی کسانوں کے لئے وردان ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا گنہ ٹھوس اور باقی پرجاتیوں کی طلعہ میں یہ ہے سیگر پکنے والی پرجاتی ہے اس کی فصل کیول دس مہا میں پکر تیار ہو جاتی ہے تیرے دوستو پیتیس بلکل روگ رہی پرجاتی ہے تیرے دوستو پیتیس پرجاتی کی اپج کی بات کرے تو یہ ہے آسٹی سے نبیٹن پرتی ہیکٹیر اپج دینے میں سکشم ہوتی ہے تتہہ اس میں سرکرہ کی ماترہ بھی کیارے پوئنٹ پانچ پرتیسٹ پائی گئی ہے ایک پرجاتی کو سے تیرے دوستو پیتیس یہ پرجاتی بھی سیگر پکنے والی پرجاتی ہے اس کا گنہ ٹھوس اور کافی لمبا ہوتا ہے اس کی اپج آسٹی سے نبیٹن پرتی ہیکٹیر پرابت کی جا سکتی ہے اس کا گنہ لمبا ٹھوس اور کلر ہلکا بینگنی آکار کا ہوتا ہے گولے کی ماترہ بھی اس پرجاتی میں اور پرجاتیوں کے مقابلے زیادہ دیکھی گئی ہے اس پرجاتی میں سرکرہ پارپرتیسٹ تک کی ماترہ پائی جاتی ہے اور اس پرجاتی میں کیٹ اور روگوں کا پرکوب بہت ہی سونیا ہے اس سے تہرے چار سو باون یہ پرجاتی مدیہ دھیر سے پگنے والی پرجاتیوں میں سے ہے اس پرجاتی کو اس پرجاتی کی جو خاصیت ہے یہ پرجاتی کسی بھی واتورن میں اور کسی بھی مٹھی میں اس کو آسانی پوروکھ اگایا جا سکتا ہے تہرہ چار سو باون کی اپج کی بات کرے تو یہ پرجاتی چھاستی سے پچان میٹرن پرتی ہیکٹیر اپج دینے میں سکچھم رہتی ہے گنہ سو سنستان دوارہ بتایا گیا ہے کہ گنہی کی یہ تین نئی پرجاتی کی جو خوج کی گئی ہے ان میں خاص بات یہ ہے کہ یہ پرجاتی روگ مکت کے ساتھ ساتھ اچھی پیداوار دینے میں سکچھم ہے کسی بھی مٹھی میں ان کو اگایا جا سکتا ہے اگر آپ کو ان پرجاتی کے بارے میں کوئی بات یا سجھاؤ آپ کے من میں ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں عوشہ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کرے اور بیل آئیکن کو بھی دبالے جس سے آنی والی کرسی کی سبھی جانکاری آپ تک ہو سکتے ہیں